172 نمبر ایمبلنس ہے جو کہ آپ کے پیشن کے لیے آ رہے ہیں روجر اکنرو گاری مومنٹ میں جو ہدایت دیروں سے فالو کرتے ہیں آپ کے مریض کی مدد کے لیے میرے کاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے سینہ دبانا ہے وان، ٹیو، ٹری طویل انتظار کے بعد سندھ حکومت نے صوبے کے لوگوں کے لیے ریسکیو سرویس ڈبل ون ڈبل ٹو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے یہ سرویس کراچی، تھٹا اور سجاول کے شہریوں کو محصر تھی منصوبے کے تحت صوبے بھر کے لیے 350 جدید ایمبلنسز لائی جائیں گی سندھ ریسکیو سرویس ڈبل ون ڈبل ٹو کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے ان کی فنڈنگ ہے اور یہ سندھ گورنمنٹ نے تیک اپ کیا ہے جو انڈبل ایمبلنسز لائی جائیں گی امن ایمبلنسز جو تھیں پیچھے دس سال سے ہم چلا رہے تھے تو ان دس سالوں میں ہم نے جو سسٹم ہیں جو انفرسٹرکچر ہے جو سرویس دینے کا طریقہ وہ سارا پرفیکٹ کیا اور پھر لارسٹ یر گورنمنٹ اف سندھ نے یہ دیسائیڈ کیا کہ امن پرائیویٹ سیکٹر کی تھی اور اس کے پاس اپنی رسورس نہیں ہیں کہ وہ سو ایکسپین کریں ایک نئی کمپنی فارم کریں تو وہ کمپنی جو ہے وہ سندھ انڈیگریٹڈ امرجنسی ان ہیلت سر ویسر ہے یہ بھی سیکشن 42 نون پروفیٹ ارگنیزیشن ہے لیکن اس کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں منسٹر اف ہیلتی ہیں وہ چیئے کر رہی ہیں بورٹ کو اور سارے جو ریسورس ہیں وہ گورنمنٹ اف سندھ سے آرہے ہیں عود کرد کرنا خلا روی چھوٹیز ہے وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں اللحظوں کے ساتھ اور ساتھ سب بھی چھوٹی زنگر کر رہے ہیں سارے ڈسٹرکٹ میں پھیلائی جائیں گی سٹارٹ لے رہے ہیں ہمارا لڑکانہ ہے ہیدراباد بدین جام شورو ٹنڈو محمد خان اور دادو اور تھر پارکر یہ ہمارے فرص فیز میں ہیں ایدھر ہم لوگ اپنے آفیسز بھی قائم کریں گے یہاں وہاں پہ لوگ رکھروٹ کریں گے ان کی ٹریننگ کرائیں گے سیکنڈ فیز میں ہمیں ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں کوئی تھرٹی ایمبلنسز ملیں گی اور اس میں ٹنڈو علیار ہیں ٹنڈو محمد خان ہیں مٹیاری ہیں اور میرپور خاص ہیں ہمارا ایک ٹریننگ انسٹیوٹ ہے ادر کراچی میں ایک ہم ہیدراباد میں فارم کریں گے جو بیک بون ہے ایمرجنسی کی وہ کمان ان کنٹرول ہے اب اس نئے پروجیکٹ کے تحت ڈبل ون ڈبل ٹو کا نمبر ہے وہ ایک یونیفائنگ نمبر ہوگا جہاں سے ساری ریسکری سرویسز جو ہیں وہ آپ جو بھی دیل کرے گا گے اس کو دیریٹ کر دیا کریں گے جب ایمرجنسی سرویس آئے گی تو وہ ہمارے کمان ان کنٹرول میں فال کرے گی وہاں سے ہم پیشنٹ کا پوچھ گے کہ ان کی کیا حالت ہے اس کے حساب سے ایمبلنسز ڈیپلوئی کریں گے اس کو دیسپیچ کریں گے اس کو منیٹر کریں گے اور انشور کریں گے کہ پیشنٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پہنچ گیا ہماری تین طرح کی ایمبلنسز ہوں گی جیسے ہم کراچی میں رن کرتے ہیں ہمارے پاس ایڈوانس کارجیک لائف سپورٹ ہوگی اس میں تین لوگ ہوتے ہیں اس میں ہمارے ٹرین ڈرائیور ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹرائیور کو ٹرین کریں گے اس کو ای بیو کہتے ہیں پھر ایک نرس اور پھر ایک پیرامیڈک تو پیرامیڈک سب سے زیادہ ٹرین ہوتا ہے ان کے پیچھے ہمارے پاس ایک میڈکل آفیسر بھی ہوتا ہے جو کہ کمانین کنٹرول میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے تو کہیں اور کوئی ایسی چیز جو بہت ہی پیچیدہ ہو جہاں پہ پیشنٹ کو اور بھی بہت خیال رکھنا ہو تو ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ایمبلنس کے اور ان کو پھر جو در کی جو کرو ہے اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ پیشنٹ ٹھیک ہے تین لوگ ہوں گے ایڈوانس لائف سپورٹ میں بھی اور دو لوگ ہوں گے بیسک لائف سپورٹ میں اس پلان کے تحت ہم لوگ کوئی دو ہزار آٹھ سو پچاس کے قریب نئی ہائرنگ کریں گے اور ہم انہی ڈسٹرک سے کنا چاہ رہے ہیں so not only from the basic level کے بلکل جو admin کے لوگ ہیں یہ وہ نہیں سارے جو جتنے بھی ہمارے high level کے بھی کام ہیں IT related کام ہیں executive کام ہیں plus ambulance کی recruiting nurses کی paramedics کی ڈرائیورز کی ایک اور جو ہم ہم پلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیٹ ورک کام کریں اس طرح سے جو نون امرجنسی کال جاتی ہے اور جہاں پہ ہمیں پہنچنے میں شاید ایک گھنٹا لگ جائے کیونکہ ابھی بھی یہ کافی تو نہیں ہے دادو دیکھیں کتنا بڑا ہے اتنے بڑے شہر ہیں جگہیں ہیں تو ہم جہاں بھی کریں وہاں پہنچنے میں پہنچنے میں پہنچنے میں پہنچنے میں ہمیں پہنچنے کے ساتھ ہمیں پہنچنے کی اٹھائی ہاں اپنے جگہاں جاں اس چاہتے ہیں اور یہ جانٹا کے لئے ہمیں۔ یہ نمید کیا ہے جدے لی واپس لئے پہنچنے میں چیپای پہنچنے میں موسیقی